مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤ صاف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ جبکہ آدم بھی بل اتفاق پیغمبر ہے شیس بھی پیغمبر ہے جرجیس پیغمبر ہے دانیال پیغمبر ہے آرمینیہ پیغمبر ہے ادریس پیغمبر ہے علیہ السلام اور یہ سب قبل نوح ہے تقریبا جواب تشریح احکام کا انزباد اور تفصیل اہد نوح سے اور اہد نوح سے قبل جو دس پشتے گزری ہیں تقریبا دس پیغمبر ان میں آئے ہیں وہ سب کے سب بما آدم کے تکوینیات کے لئے معمورتے ہیں تکوینیات یہ بیٹا ہے یہ پوتا ہے یہ تبوہ ہے یہ تندور ہے یہ درانتی ہے یہ کرپا ہے یہ مسلح ہے چیزیں سمجھانا اور حرام و حلال تو تھا لیکن نہایت مجمل اور مختصر احکام کی تفصیل ان نوح علیہ السلام سے ہو گئی اس لئے بعض مورخین کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے کہا نبوت نوح سے شروع ہے یہ غلط بات نبوت تشریعی وہ نوح سے شروع ہے آپ کو کیوں تشبیح دی حیات نوح کے ساتھ اور نوح کا زمانہ بڑھا تھا تیرہ سو پین سٹھ اور ہم جس دور میں ہیں جس میں ہم وہی کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے پیغمبر کی ہجرت پر چودہ سو پچیس سال گزر چکے ہیں تو تمدید فی الزمان آپ کو وہ حاصل ہے جو نوح کو حاصل تھا بلکہ اس سے بہت زیادہ تو آپ کے حال کے مطابق آیت نوح زیادہ دیں دوسری وجہ آپ کے زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں اسی طرح نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح کے علاوہ کوئی اور پیغمبر نہیں باقی ہر زمانے میں اور اور پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام تو بھائی حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو ان کے سسر شہیب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام عراقیوں کے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام حجازیوں کے ہیں یعقوب شام کے پیغمبر ہے تو یعصف مصر کے پیغمبر ہے اور ایک ایک وقت میں ستر ستتر دو سو پچاس تک پیغمبر اکٹھے ہوئے ایک لمحے میں ایک وقت میں قبائل مختلف آباد تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل تھا وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَزِيْرِ تمام امتوں کے لئے اللہ نے اپنے خاص بندے بیجے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف بدع الوحی میں اس آیت کو نقل کیا ہے اِنَّا اُوْحَيْنَا اِلَيْكَمَا اَوْحَيْنَا اِلَا نُوحَ وَإِنَّا نَبِيِّنَا مِنْبَادِي اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو وحی کیے تو نوح علیہ السلام کو نہ کتاب ملی ہے نہ صحیفہ ملائے تو وحی کس شکل میں تھی حیات نوح کے الفاظ میں تو اگر نوح علیہ السلام کے الفاظ کلام جملے فقرے وحی بن سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ارشادات فرمودات وہ بھی وہی ہے امام بخاری نے گویا بخاری شریف احادیث رسول کو وہی ثابت کرنے کے لیے یہ آیت لے کے آئے وَحَذَا بَحْثٌ دَقِيقٌ قَدْ تَقَلَّمْنَا عَلَيْهِ قَلَامًا مُشْبِعَ وَإِذَا تُتَالِعُونَ أَنْتُمْ أَحْسَنَ الْبَارِي فَهُوَ نَحْرٌ قَلْ جَارِ اَحْسَنُ الْبَارِي دیکھیں گے تو اس میں یہ تماشے ہوں گے پھر ائمم اِخْتَلاف ہے کہ حدیث خرم جائز ہے یا نہیں یعنی حدیث کا ٹکڑا دے سکتے ہو یا پوری دینی پڑے گی اکثر ائمم کہتے ہیں پوری دینی پڑے گی لیکن امامِ بُحْنِفَة کہتے ہیں کہ ٹکڑا جائز ہے کیونکہ آیت کا ٹکڑا جائز ہے جب پیغمبر سے پوچھا گیا گدو میں زکاة ہے فرمائیں نا لیکن ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة دینے چاہیے فَمَيَّا مَلْمِسْخَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَا بُخَارِ شَرِی تو جب نبی نے آیت کا ٹکڑا پیش کیا ہے یا ایک آیت پوری صورت چھوڑ کر تو حدیث کا ایک ٹکڑا بھی پیش کرنا جائز ہے تو امام بخاری نے امام ابو حنیفہ کا اتباہ کیا ہے آیت بھی ادھوری لائے اور حدیث انم الامال بھی ادھوری لائے وَحَذِهِ نُقْتَتُن شَرِیفَتُن قَادَ عَنْ تُقْتَبَ بِمَائِ الزَّحَبْت کاش کے طلبہ میں قدر اور احسانوت یہ وہ مباحث ہے جو عام محدثین نہیں کرتے وہ تو جو کافیوں میں ہیں وہ کریں گے اور اب تو بنات کا درس ہوتا ہے درجہ ثانیہ اور سالسہ کا استاذ شیخ الخدیث شاب بن جاتا ہے شیخ الخدیث ایک جگہ گیا وہاں ایک شیخ الخدیث بیٹھا ہوا تو بڑا سرمہ ورمہ ڈال کے ہو بڑا چوڑا ہو کے بیٹھا تھا مجھے کہا یہ شیخ الخدیث ہے میں نے کہا لڑکوں کو کہاں تک پڑھایا ہے کہا سالسہ تک میں نے کہا تو سالس ہے کہ استاذ کو شیخ الخدیث نہیں کہتے وہ فن کا استاذ ہوتا ہے اور بنات کو جو آپ پڑھاتے ہیں وہ پردے میں پیچھے بیٹھی ہوتی ہے اور آپ نے کوئی درس ترمیزی یا درس بخاری جولی میں پکڑا وہ ہوتا ہے ہمارے دور میں ہم نے صرف دو شیخ الخدیث دیکھے تھے اور سنے تھے اکوڑا خٹک میں مولانا عبدالحق مرہو اور کراچی میں مولانا یوسف بنوری اور دیوبندیوں میں القاب کیا اس قدر احتیاط تھا اور بھی بہت لوگ حدیث پڑھاتے تھے لیکن ان کو شیخ الخدیث نہیں کہتے تھے احترامہ اور ہندوستان میں دو آدمی شیخ الخدیث کہلائے ایک مولانا انور شاہ اور دوسرے مولانا اسین احمد اور پھر شیخ الخدیث زکریہ آپ تو کمی کمی سٹیج پر شیخ الخدیث زیادہ ہوتے ہیں اور عوام جلسے پر کم ہوتے ہیں شیخ الخدیثوں کی باری شروع اور اگر ان سے پوچھے کہ سب سے پہلی شرع بخاری کی کس نے لکھی اور کب لکھی نہیں بتا سکتے اور اگر یہ پوچھے کہ بخاری کا شروع مخطوط کتنے ہیں مدبوک کتنے نہیں بتا سکتے اور اگر ان سے دریافت کرے کہ یہ مسئلہ فتح الباری کی کس جل میں مفصل ہے نہیں بتا سکتے اور اگر ان کو یہ کہے کہ فیض الباری کی کسی ایک جل پر ایک ہفتے میں ایک کلام کر کے دے دو نہیں کر سکتے بنات کا شکریہ ادا کرے ہو کہ ان کی برکت سے وہ شیخ الخدیث ہو گئے بے شک ہم نے وحی کیا آپ کو جیسے ہم وحی کر چکے ہیں حلت نوح کو اور اور پیغمبروں کو بھی حضرت کے بعد تفصیلی وحی نوح علیہ السلام سے شروع ہے وَاوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَائِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُبُ وَالْاِسْبَاتِ اور ہم وحی کر چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسمائیل جو حاجر سے تھے حاجر سے اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق کو اور ان کے بیٹے حضرت یاق وطوبہ حضرت اسحاق بھی حضرت ابراہیم ہی کی بیٹے ہیں لیکن یہ سارا سے اور اسحاق کے بیٹے ترتیب مقصود نہیں ہے ان تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر عیسیٰ ہے لیکن اس کو عیوب علیہ السلام سے پہلے ذکر کیا حالانکہ عیوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا داماد ہے یونس علیہ السلام حارون سلیم موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہے بڑے اور سلیمان دعود علیہ السلام کے سابزادے وَعَاتَيْنَا دَعُودَ زَبُورَا اور ہم دے چکے تھے دعود علیہ السلام کو زبور کتاب اے دعود علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا کہ ایک تو سریع تلاوت تھے اور دوسرے نہایت خوش الحان تھے حضرت جب موج میں تلاوت فرماتے زبور کی تو پہاڑ اور پرندے فضا میں رکھ کر حضرت کی آواز میں آواز ملا لے دیتا وہ کبھی میں خوش آوازی سے اللہ اللہ تو ایک چھوٹی سی نواسی ہے ماری رزینہ تو وہ باقیدہ کھڑی ہونے کی کوش کرتی ہے مو کی طرف آتی ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے نکر رہے ہیں ویسے نہیں خدا کے نام میں بہت طاقت ہے ہمارے ہاں ایک توتہ تھا آٹھ سال تک باتیں نہیں کی اچانک میں نے اس کے سامنے ذکر شروع کر دیا تو بس ساتھ ساتھ اللہ اللہ کرنے لگ آٹھ سال تک ایک بات نہیں سکتی اور جب میں اس کے پجرے کے پاس کڑا ہو گیا میں نے کہا اللہ 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 تو جب میں ہٹنے لگا تو اس نے کہا اللہ اللہ پھر جب میں گراتا تھا تو میرا نام رکھا تھا اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں آپ پڑھئے وہ خود پڑھے گا اللہ اس کو گویا کرے گا تو دعود علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے اور حکم دیتے تھے بادشاہ تھے اپنے وقت کے کہ گھوڑا ٹھیک کر لو نکل رہوں میں جو جتنی دیر میں گھوڑے پر زین ڈلتا اور وہ سچتا اس دورانیہ حضرت دعود ایک زبور ختم کر لیتے تھے امام ابو حنیفہ رات کو دو رکعت پڑھتے تھے اور دو قرآن مکمل کرتے تھے اور یہی عمل تمیم داری اور ابو سعید اور صحابہ میں سے حضرت عثمان کا ہے ہر شخص کہتے ہیں میں بھی امام اعظم ہوں شرم نہیں آتی ابو حنیفہ کا عام معمول تھا رات کو دو رکعت میں دو قرآن پڑھتے تھے آج سوہ پارہ آفصہ پڑھتے تو لوگ ایسے ڈیلے ہو جاتے ہیں جب گھروں کی طرف چلتے ہیں جگ جگ کے چلتے ہیں بینک کے اندر بل داخل کرتے ہوئے دو گھنٹے دھوپ میں کڑھ رہتے ہیں خیر ہے سبزی والے کے انتظار میں ایک گھنٹہ کڑھ رہتے ہیں کساب کے پاس سوہ گھنٹہ کڑھ رہتا ہے وہ سب برداشتے ہیں لیکن دین کے لیے ان میں تقاوٹ بھی آ جاتی ہے ان میں تغیر بھی آ جاتا ہے خواجے خواجگان فرید الملت و الدین گنشکر نے ایک دن شاگردوں سے کہا شاید آج رات کو چاند ہو جائے رمضان شریف کا میرے ساتھ کوئی تراوی پڑھے گا سب نے کہا حضرت ہم سب حاضرے کا ٹھیک جب رات کا وقت آیا حضرت نے تراوی کے لیے آگے ہوئے خود تمام کے تمام اولیاء حفاظ تھے یہ جیب بات سو حدیث کے بھی حافظ ہوتے تھے اور قرآن کے نسابت آئی ہر شیخ جب خلافت دیتا تو پہلے پوچھتا قرآن یاد کر لیا بخاری شریف یاد کر لی یہ نہیں اس زمانے کے کہ جی پیر صاحب کو پیسو کا لفافہ بر کے دے دے بس آپ خلیفہ آئے پٹا کپ انزم ہو رجدان خرسی گیا پپیسہ شپانہ سپیران خرسی گیا حضرت کی عمر اس وقت نماز ہی سال تھی ایک کم نوے اور جب نماز کے لیے آگے ہوئے تو پہلی رکعت میں ایک قرآن ختم کر کے اور دوسرے قرآن کے بائیس یا انیس پارے پڑے اور پھر بقیہ انیس رکعت میں بقیہ پارے مکمل کی جب اگلی رات بھی کوئی نہیں ہے سب بھاگ گئے ان کا محمول تھا کہ ہر رات کو اس طرح تراوی میں دو قرآن مجید ختم کر دے ان بزرگوں کی غزہ تلاوت اور عبادت اور حضرت امام محمد نے چھے دن میں قرآن یاد کیا حشام کلبی نے تین دن یا چار دن میں یاد کیا سنائے مولانا صلیم اللہ خان صاحب مدزلو نے بھی تدریس کے ساتھ چھے مہینے میں یاد کیا ہمارے استاذ مولانا بزباؤللہ شاہ مرہوم نے بھی تدریس کے زمانے میں مشکات کے ساتھ چھے مہینے میں یاد کیا اللہ اور شاہ اسماعیل شہید کا واقعہ اس آیت کی تفسیر میں عضرت امام الاسر مورانا انور شاہ نے لکھا ہے وَقَدْ بَلَغَنَا أَنِسِقَا أَنَّ الشَّيْخِ اسماعیل الشَّهِيدِ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ مِنَ الْأَسْرِ الْمَغْرِبِ بِمَحْزَرِمْ مِنَ الْعُلْمَائِ بِدِهْلِ شاہ اسماعیل اثر سے مغرب تک ایک قرآن مکمل کر دے کیسے کرتے تھے تیز زمان ہے یہ کرامات ہے وَآتَيْنَا دَعُودَ زَبُورًا اور دے چکے تھے دعوت پیغمبر کو زبور اور ہمیں اللہ نے قرآن نصیب فرمایا لوگ روزے سے یا تو سو رہے ہیں یا دفتروں میں جا رہے ہیں عَلَى السَّبَاحَكِ مَرْدَمْ بَرَائِكَ اَرْرَوَلْ بَلَا كَشَانِ مُحَبَّتْ بَكُوْئِ اَرْرَوَلْ رَزِيْنَا قِسْمَتَ الْجَبْبَارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمُ وَلِلْجُحَالِ مَالُو اللہ کے ایسے اخصان پر شکر کرو اگر یہ درس نہ ہوتا تو آپ بھی کہیں پڑھے رہتے مو ٹیڑا ہوتا ہو جاگ رال نپ ٹپکتا رہتا ہو سوتے رہتے جی روزہ ہے میرا روزے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی غافل ہو جائے روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی چاک و چوبن چوست اور بیدار رہے وَعَاتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا اور ہم دے چکے تھے حضرت دعوت کو زبور وَرُسُلَلْ قَدْ قَسَسْنَا هُمْ عَلَيْكَمِ الْقَبْلُ بہت سارے پیغمبروں کے واقعات بتا چکے آپ کو اس سے پہلے وَرُسُلَلْ لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ اور بہت سارے پیغمبروں کے واقعات آپ کو نہیں بتانے ضرورت نہیں قرآن پاک میں تو پچیس کا نام ہے اور پینتالیس کا تذکرہ ہے اور بقیہ کا اجمال ہے اور احادیث میں دو ڈھائی سو پیغمبروں کے واقعات اور پیغمبر ہے کتنے تفسیر قرطبی میں ایک روایت دو لاکھ چوالیس ہزار کی دو لاکھ چوالیس ہزار اور مشہور اور صحیح روایت ایک لاکھ چوبیس ہزار کی وَقَلَّبَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور باتیں کی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر کے خدا وَنْتَعَلَىٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا تھا کوئی طور پر بلالیتے تھے حضرت موسیٰ نیچے کڑے رہیتے تھے اوپر سے شرف کلام آتا تھا اور اس میں توریت ہدایات بنی اسرائیل کے نام تعلیمات خدا وَنْتَعَلَىٰ کے پیغامات وہ ان کو ملتے تھے تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دن حق تعالیٰ سے پوچھا یہ بھی پوچھا بِمَتْ تَخَسْتَنِي قَلِيمًا مجھے قلیم کیوں بنایا ہے آپ کے بہت بندے ہیں مجھے کیوں قلیم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ ایک دن آپ بیڑ بکریہ چرانے لے گئے ایک بکری باغ گئی اور فارسیان کہتے غم نداری بز بخار مصیبت ڈونڈنی ہو تو ایک بکری لے لو کھائے گی تھوڑا و خراب کرے گی بہت کچھ آئی سوال میں خود سکول کے زمانے میں جب چھٹی ہو جاتی تھی وہاں اپنے بھائیوں کو والد صاحب کو کھانا زمین پہ لے جاتا تو ہماری ایک بکری تھی بڑی اچھی اس کی رسی میں پکڑ کے چراتا تھا تو ایک شخص نے باغ لگایا تھا نئے نئے باغ لگا تھا اور اس کے کنارے پر میں رسی پکڑا ہوا بکری چرانا ہوں وہ بزرگ آدمی تھے وہ آئے بیٹے ایک ایک پودہ پانچ پانچ روپے کا خریدہ ہے کھان نہ لے میں نے کہا ہے چاچا بکری کنارے پر ہے رسی میرے ہاتھ میں تیرے پودے تیری زمین میں ہیں مگر میری بکری کو برداشت نہیں کر رہا ہے چلو کہی بات نہ کہی صحیح یہ ویلی نہیں ویلی صحیح وہ غریب روانہ ہو گئے تجربے کی بات وہ روانہ ہو گئے چلتے چلے گئے ابھی وہ غائب نہیں ہوئے تھے کہ بکری نے دو ٹانگیں میرے کندوں پر رکھی اور وہ پودہ پکڑ لیا اور جو میں نے اس کو مارا نیچے گرایا تو وہ پودہ درمیان سے ٹوٹ گیا پودے کا تو کام ہو گیا غم نداری بز بخر مسیبت ڈونڈنی ہوتے ایک بکری لے لو اور حدیث میں ہے مَا مِن نَبِي إِلَّا رَعَ الْغَنَمَا وَقَدْ رَعَيْتُ الْغَنَمَا لِبَنِسَاتھ بَنُسَاتھ قبیلے کے دوران میں نے بھی بیٹ بکریہ چرائی آپ نے فرمایا مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے وہاں بھی چرائے وہ یہاں بھی چرائے اب بھی چار چھ بکریہ ہے کیوں بکریہ مسیبت زیادہ ہے تو انبیاء کی مشک کرائی جاتی ہے کہ لوگوں سے ڈرے نہیں یہ ریوڑ کون پالے گا کوئی ادھر دیکھ رہا ہے کوئی ناک ساف کر رہا ہے کوئی کان کو رچ رہا ہے کوئی داڑی سے کھیل رہا ہے آج میں دیکھ کر کہا ہے بس بھئی ہو گئے دعا میں نہیں پڑا سکتا لیکن بکریہ چرانے والے کو پتہ ہے ایک بکری ادھر دیکھ رہے پے پے اب دیکھو ایک بکر اچانا کھڑا ہو جائے گا بے تلخرا روانا ہو جائے اس کو پتہ ہے ساڑھے دس بجے وقف آئے نہیں اس کا مرسانہ ساڑھے دس نہیں بجائے تھا پہنے دس بجے وہ نکلتا ہے گڑی بیدی میں سوک سنبھاری اللہ انبیاء کی مش کراتے ہیں اور اپنے بندوں کی تاکہ لوگوں کے ساتھ گزارہ کرے ان ٹیڑے پیڑے اور ادھر ادھر چلنے والوں سے اللہ دین کا کام لے رہا ہے اور انہی کی وجہ سے درسگائے آباد اور سرسبزیں اور اللہ کیامت تک آباد اور سرسبز رکھے اندوستان مدرسہ امدادلولو میرٹ میں ایک بزرگ تھے اس کا نام تھا مولانا اختر شاہ خان صاحب مولانا اختر شاہ خان صاحب میرٹی شیخ الہن کے شاگرتے برائے راس ان کا ایک شیعر ہے وہ کبھی کبھی پڑا کرو دعا میں ہاتھ اٹھا اختر شاہ خان میرٹ والا شیخ الہن کا شاگرت اس لئے شاہ نزول پہلے بیان کیا ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر باقصر سبزوں اسلام کے پروانوں کا ان کے خاص شاگر مولانا اختر مسجد معمور کے خطیب نے حضرت کی ایک سوانہ شاہ کی تو میرے حوالے سے یہ شیعر لکھا ہے کیونکہ یہ شیعر ان کو کہیں نہیں ملا سوائی یہاں کے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگو خدا سے اختر اختر باقصر سبزوں اسلام کے پروانوں کا تو ایک بکری موسیٰ علیہ السلام کی ریوڑ سے باغی موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے سارا ریوڑ رہ گئے ایک بکری کو پکڑنے جا رہے وہ دوڑ رہی ہے شام کو پکڑی گئی تو چاہیے تھا کہ اس کی چاروں ٹھانگیں توڑ کے اور اس کی گردن موڑ دیتے لیکن حضرت نے زمین پہ لٹایا اور اس کے پیر دابنے لگیا ہستہ ہستہ وہ فرمایا مجھے بھی تکا دیا خود بھی تک گئی کیا ضرورت ہی دوڑنے کی آئے آئے پیر دبانے لگی اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس صبر اور تحمل اور ایک بے جان مخلوق کے ساتھ بے زبان مخلوق کے ساتھ جو آپ نے احسان کیا ہے میں نے آپ کو اپنا کلیم بنایا ہے کہ آپ اس قابل ہے کہ مجھ سے باتیں کریں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِیمًا باتیں کی اللہ نے حیرت موسیٰ سے باتیں کرکی رسولاً مبشرین و منذرین یہ سارے پیغمبر خوشخبری دینے والے اور درانے والے تھے لِيَ اللَّهِ يَكُونَ لِلْنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُن تاکہ نہ رہے لوگوں کا اللہ کے ہاں کوئی غلبہ کوئی دلیل خدا ون تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی دلیل نہ بنے بعد الرسول پیغمبر ہو کے آنے کے بعد کہ خدا آیا ہمیں تو پیغام ملا نہیں تھا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًاً حَكِيمًا هَيَ اللَّهِ غَالِبِ حِقْمَتْوَالِ لَاكِنِ اللَّهُ يَشْحَدُ لیکن اللَّهِ گوائی دیتے ہیں بِمَانْزَلَئِ لَيْكَ جو اتارا ہے آپ کو اَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ اتارا ہے اپنے علم سے وَالْمَلَائِكَةُ يَشْحَدُونَ اُن فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں لَاكِنِ اللَّهُ يَشْحَدُ دَلِيلِ وَحِي وَالْمَلَائِكَةُ يَشْحَدُونَ دَلِيلِ نَقْلِي وَقَفَابِ اللَّهِ شَهِيدًا كَافِيَ اللَّهِ گَوَاه اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں کفر کیا وَسَدُّواً سَبِيلِ اللَّهِ اور رُک گئے اللہ کے راستے سے قَدْ دَلُّوا دُلَالًا بَعِيدًا وہ بہک گئے بہکاوے دور کے میں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَظُلُم لم يَكُنِ اللَّهُ نَيَّ اللَّهِ اَخْفِرَ لَا اُنْكِ مَاافِ کرَ اُنَي وَلَا لِيَهْدِيَا هُمْ طَرِيقًا اُن کو سکاہیں راستہ سیدھا اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّم مَاگر اُن کے لئے راستہ دو ذخکائے خالدین فی آبدہ بیشہ اس میں رہیں گے وَقَانَدَا لِقَالَ اللَّهِ يَسِيرًا یَا اللَّهِ کے لئے آسانے بیان رسالت کا یا ایوان ناسے لوگو قَدْ جَاکُمُ الرَّسُورِ بِالْحَقِ وِالرَّبِّكُم یقیناً آگئے تمہارے پاس پیغمبر حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے حق سے مراد یا تو توحید ہے اللہ کے پیغمبر توحید لے کے آئے اور یہ کلمہ اور یہ پروگرام تمام انبیاء کا متفق ہے حق سے مراد معرفتِ خداوندی ہے حق سے مراد قرآن و سنت ہے جو پیغمبر کے دعوے کی دلیلیں ہیں اے لوگو یقیناً آگئے تمہارے پاس پیغمبر برحق یا حق لے کر تمہارے رب کے آن سے فآمنو پسیمان لیاو خیر اللہ کمی بہتر ہے تمہارے لئے وَإِن تَقْفُرُوا رَقَرْتُمْ قُفُرْكَرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَرْتُ پس بے شک اللہ کے لئے ہے جو کچھ آسمان وزمین میں وَكَانَ اللَّهُ عَلِي مَنْ حَكِيمَهِ غلو کر کے خدا کا بیٹا کہنے شروع کیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں غلو کر کے غلو مانا اَتْتَجَاوَزْ اَنِ الْحَدِّ شَرْعِي غلَا يَغْلُو کے بارے ہانڈیا کا جوش مارنا اور سالن کا نیچے گرنا غلل قدر اور ہمارے زمانے کے مبتدین نے غلو کر کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنا شروع کیا ہے اے اہلِ کتاب غلومت کرو دین میں احمد رضا خان فتاوہ افریقہ میں لکھتے ہیں پیغمبر نے قیامت تک ہمیں دین میں نئی نئی چیزیں ڈالنے کی اجازت دی پیغمبر فرماتے جو دین میں نئی نئی چیزیں ڈالے وہ مردود ہے اور یہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں اجازت دی ہے فتاوہ افریقہ صفحہ 187 اور ایک جگہ لکھتے ہیں دیوبندی نظریہ کے آدمی یا عورت کا نکاح نہ کسی انسان سے ہو سکتا ہے نہ حیوان سے احکام شریعت اور عرفان شریعت دونوں میں اور فتاوہ رضیعہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کسی کا کسی انسان سے نکاح کا ہونا یا نہ ہونا یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے لیکن یہ کہنا کہ حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا یہ غلو عن الحد شریعت کی مثال دے رہا ہے جب ایک تنظیم کے بانی اور سربراہ کا یہ اخلاق ہو تو اندازہ لگائے جائے کہ وہ جماعت شریعت سے کس قدر ہٹی ہوئی کٹی ہوئی اور سرچڑی ہوئی اس لیے تمام وہ عادات اور نظریات جو مشرقین کے تھے اور انہیں قرآن کریم نے رت کر لیا ہے وہ سب انہوں نے دوبارہ اپنا لیے اللہ کی کتاب کو پس پشٹ ڈال لیا ورنہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قل انما انا بشرم مثلکم کے بعد بھی کسی اور نظریہ کی گنجائش ہو سکتی تھی یہ غلو فی الدین اے اہل کتاب مت غلو کرو دین میں اور مت بولو اللہ پر مگر حق انما المسیح ایس ابن مریم رسول اللہ وکلمته بے شک مسیح ایسا ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے اس کا کلمہ ہے یعنی اس کے کلام سے پیدا ہوا کون فا یا کون اللہ نے ڈال دیا وہ کلمہ مریم کی طرف خدا کا حکم مریم کو ملا اور اس کے پیٹ میں بچہ بننے لگا اور یہ روح تھی خدا کی طرف سے روح من امرنا روح سب خدا ون تعالیٰ کی ہوتی ہے تمام روحیں وہ اللہ بزرگ وبرتر کی ہے یہ سورت حجر پارہ چودہ آیت نمبر انتیس سورہ حجر پارہ چودہ آیت نمبر انتیس حضرت آدم کے بارے میں فیضہ سوویتوھو جب میں اس کو ٹھیک کرو وَنَفَخْتُ فِيهِمِ الرُّوحِ اور ڈال دو اس میں اپنی روح اپنی روح یہاں تے روحا من ہو اور یہاں روحی لیکن پھر بھی آدم خدا کا بیٹا نہیں ہے اللہ کے حکم سے ان کی روح ڈلیئے اس طرح حضرت عیسیٰ مسیح کی روح بھی خدا ون تعالیٰ کے حکم سے آئیئے وَيَسْأَلُونَ كَانِ الرُّوحِ یہ پوچھتے آپ سے روح کے بارے میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ آپ فرمائیے روح تو میرے رب کے فیصلے کا نام ہے وَرُوْحُمْ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرْسُولِهِ بس لیا ایمان اللہ اس کے پیغمبروں پر وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا مَتْ كَهُو تِين خُدَا تین حاجت روح مت کہو ہمارے زمانے کے بجتیوں کے سید علی حجویری ان کا دادا گھن بخش ہے آہ بغداد والے ان کے مشکل کشا ہے غوث پاک ہے غوث پاک غوث العظم علی ان کا مشکل کشا ہے محین الدین چشتی ان کا زمین و آسمان تیری محین الدین اجمیری اور ہر درگاہ کے انہوں نے علید علید نام رکھے ہیں اِن ہی اِلَّا اَسْمَا اُن سَمَّئِ تُمُوهَا اَن تُمْ وَابَاؤُكَوْا مَا عَنْزَلُ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ انتہو خیر اللہ کم بازا جاؤ اس میں بہتر یہ تمہاری عوبدتیوں مشرکوں او قبر پرستو درگاؤں پہ مانگنے والوں انتہو بازا جاؤ اگر عیسیٰ کو پکارنا اور عزیر کی بادت کرنا مائی مریم کو خدا کی بزرگ بیوی ماننا کفر و شرک ہے تو تمہاری درگاؤں کے بارے میں تمہارا نظریہ کفر کا انتہو بازا جاؤ خیر اللہ کم اس میں تمہاری بہتر یہ اِنَّمَ اللَّهُ إِلَهُمْ وَاہِدُو بے شک اللہ اکیلہ حاجت روا ہے اِنَّمَ اللَّهُ إِلَهُمْ وَاہِدُو بے شک اللہ ہی واحد زوراور ہے وَاہِنَ چِوَاہِدِ دَلَ اِجْزَا اَوْ بَوَاہِدْ سُورَدْ بِسِعَارْدِ رَبْزَمَا رحمان بابا لے رحمان حَسِنَ چِوَاہِدِ دَلَ اِجْزَا اَوْ بَوَاہِدْ سُورَدْ بِسِعَارْدِ رَبْزَمَا اس کا کہلاؤنا کوئی آجزی نہیں اس کا کہلاؤنا تمام طاقتوں کا سرچشمائے نَنِيَزَتْ بَوِلَادَتْ نَبَ فَرْزِنْدِ تُحَاجَتْ اَحَدٌ لَيْسَكَ مِسْلِي سَمَدٌ لَيْسَكَ فَضْلِي اِنَّمَ اللَّهُ الْاہُ وَاہِدْ بے شک اللہ اکیلی حاجت روا ہے سبحانہ اس کے لئے پاکی ہے اَيَّكُنَ لَهُ وَلَدْ کہ ہوا اس کو کوئی اولاد حضیر ابن اللہ غلط عیسہ ابن اللہ غلط محمد نور من نور اللہ غلط لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اسی اللہ کے لئے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اے اللہ کا عرصاز لَيْسَتَنْ كِفَ الْمَسِيْحُ اے ابنے سمجھیں گے عیسیٰ مسیح نجران کے وفد نے ایک موقع پر حضرت سے کہا کہ عیسیٰ بس پیغمبر اور بندے ہیں حضرت نے کہا صرف رسول اور بندے ہیں جیسے بیدتی کہتا ہے اچھا بس بشر مانتے ہو نور نہیں کہتے ہو ہاں جتروانی کہتے ہو تم بڑے بیعدہ ہو ان کے بڑوں نے ہمارے پیغمبر کو کہا آتا ان کے بڑے تھے ان کے دادا اور نانا تھے انہوں نے ہمارے پیغمبر توحید کے عظیم دائی آسمان و زمین میں آپ سے بڑا دائی توحید کا خدا نے پیدا ہی نہیں کیا جب انہوں نے عیسیٰ کا اصل مقام مرتبت نبوت عبدیت کی بیان کی تو نجرانیوں نے کہا توحین کیا آپ حضرت توحین کر رہے ہیں ہمارے پیغمبر یہی باتیں جو یہ کرتے ہیں یہ گزش تک کافروں سے سیکھیئے انہوں نے جب بھی توحین بیان کر اوہ اوہ بڑی بید بھی کر رہا ہے اوہ توبہ توبہ اوہ توبہ 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 کفر سے کرو تاکہ مسلمان ہو جاؤ سن لو ذرا اس پر قرآن نے جواب دیا ہے لَيَسْتَنْ كِفَ الْمَسِيْحُوْ ہرگز آر نہیں سمجھیں گے مسیح علیہ السلام اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ کہ وہ ہیں بندے اللہ کے وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اُنَ خُدَاكَ مُقَرَّ فَرِشْتَ یاد رکھنا وہ عبد ہے بمانے ملائک کے اور عبد ہے بمانے رسول بشری کے آئیس کی دلیل قرآن ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّ آپ فرمائیے میرے رب کی پاکی کی قسم حَلْكُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَ نَيُّمِ بَدْرْنِرَا بَشَرِ پِغَمْبَر وہ اشکال جو انہوں نے کیا تھا وہ جواب دے دیا آر نہیں سمجھیں گے حیسی علیہ السلام کے ہو بندے اللہ کے اور نہ فرشتے مقرب سبحان اللہ اور جو آر سمجھے اللہ کی عبادت کو بندگی کو عیب سمجھنا کو عبادت کو آر سمجھنا ہے وَيَسْتَكْبِرْ اپنے آپ کو بڑا سمجھے فَسِيَخْشُنُهُمِ لَيْهِ جَمِيعًا پَنْ اَسْتَنْ قَرِیبْ جَمْع کر دے گئے ان کو اللہ کے پاس سب کے سب خدا کے حضور کھڑے ہوں گے قیامت کے میدان میں فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُ پَسْ وَوْلُوگ جَوْا اِمَان لَائَے وَأَمِلُسْ وَالِحَاتْ وَرَمَلْ كِيَنَكُ فَيُوَفِيْهِمُوا جُورَهُمْ پَسْ وُوْا Пُرَا دے دے گا ان کو ان کا عجر وَيَزِيدُهُمْ مِّن فَضْلِهِ اور بَرَعْ دے گا ان کو اپنے فضل سے اور وہ لوگ جنہوں نے عبادت کو آر سمجھا ہو یعنی عیسیٰ اور زیر کو خدا کا بیٹا کہا رسول پر اکتفاہ نہیں کیا بندگی کو آر سمجھا ہمارے زمانے کے عبادتیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مقام کے لئے کافی نہیں سمجھا اور بشریت کا انکار کیا اور وہ لوگ جو عار سمجھے وَاسْتَقْبَرُ وَتَقْبُرُ كِيَا فَيُعَزِّبُهُمَ زَابًا لِيمًا سزا دے دے گئے ان کو سزا کڑاک دردناک وَلَا اَجْدُونَ لَوْمِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا نہیں پائیں گے اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ مددگار یا ایوان لہس اے لوگو قَدْ جَاءَكُمْ بُرْحَانُ مِن رَبِّكُمْ یقیناً آگئی تمہارے پاس بڑی دلیل تمہارے رب کے ہاں سے برہان دلیل واضح دلیل ساتح وَأَنزَلْ لَا اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا نور کی آیت مائدہ میں آ رہی ہے پہلے سے ذہن سازی ہو رہی ہے اور اتارا ہے تمہاری طرف نور واضح اتارا اترتی کتاب ہے اترا قرآن ہے اترتی وحی ہے وَأَنزَلْ لَا اِلَيْكُمْ وہ برہان اور وہ نور قرآن پاک ہے قرآن کریم نے سورة النساء کی اس آیت میں واضح کیا کہ جب میں نور کہوں تو میرے مراد قرآن ہوگی اور قرآن کریم میں کہیں بھی اس کی تردید نہیں ہے ہر جگہ ثابت ہے مثلاً سورة تغابن میں آمنو باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا ماہ آمنو باللہ ورسوله والنور اللذی انزلنا ماہ ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر اور اس نور پر جو حضرت کے ساتھ اتارا گیا ہے سورة عراف میں ہے وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي اُنزَلَ مَاہ نور ہے جو پیغمبر کے ساتھ اتارا گیا اور وَمَا كُنْ تَتَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَالَلْایْمَانُ وَجَاكِنْ جَعَلْنَاہُ نُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ بِنِ بَادِهِنَا نور کا اطلاق جب بھی ہوگا قرآن پر ایمان پر اسلام پر پورے قرآن میں نور کا اطلاق کبھی بھی کسی پیغمبر پر اور نہ ہمارے پیغمبر پر کہیں بھی نہیں ہوا ہے اور نہ اس کے حق میں کوئی حدیث موجود ہے جس کسی نے نور کا معنی نبی سے کیا ہے اس نے اول قرآن میں تدبر نہیں کیا ہے سیدھی بات یہ کہ یہ تفسیر قرآن کے خلاف تفسیر ہے آئے اس کو تفسیر نہیں تحریف کہہ سکتے اور افتراء علاللہ کہہ سکتے مفسر چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس مسئلے میں غلطی پر ہوگا اور یا دوسری صورت کہ کوئی حدیث ہوتی جس میں ہمارے پیغمبر کو نور کہا ایسے حدیث بھی آج تک بریلوی اینڈ کمپنی کے اندر بھی تیار نہ ہو سکی بدت اور شرک اینڈ کمپنی نے بھی آج تک ایسے حدیث بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے کوئی روایت پوری دنیا میں پیغمبر کے نور ہونے کی نہیں ہے موضوع تو در کے نار ضعیف بھی نہیں صحیح کون دکھائے گا اور دیدرہ دید بائد محدثین نے فیصلے کیے ہیں کہ جس جس روایت کو کہا گیا ہے وہ مقذوب ہے وہ جھوٹی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حدیث اس کو کہتے جس کی سند ہو ہم جو کہتے سند حدیث نہیں یعنی سند نہیں وَمَا لَا سَنَدَ لَهُ فَلَاقِيمَدَ لَهُ اِذِلْ اَعْتِمَاتِ فِي الْأَحَادِيثِ الْأَسَانِي الْمَسْنُوْ فِي الْأَحَادِيثِ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور مضبوط رہے اس پہ وَعْتَسَمُوْ بِي مضبوطی سے تھام لیا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِمْ مِنْهُ وَفَضْلِلْ پس ان قریب داخل کر دے گا ان کو رحمت میں اپنے ہاں سے اور فضل میں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ سِرَاطَمْ مُسْتَقِيمَ اور رہنمائی دے دے گا ان کو اپنے ہاں سیدے راستے کی اِسْتَفْتُوْنَكَا یہ فتوے مانتے ہیں آپ سے ماشتر صاحب نے کہا اے فتوے ہم سے پوچھے بغیر لوگ نہ دے آہ واہ 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 جو بات کہی بخدالہ جواب کہی ہر بات دوسری سے عجیب ہے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَةِ آپ فرمائیے اللہ فتوہ دے رہے تم کو قلالے کے بارے میں قلالے کی ایک تشریح سورة النساء کے دوسرے رکو میں گزری ہے اس سے مراد وہ مرد اور عورت ہے وہ مرد یا عورت ہے جو مرے اور اس کے بہن یا بائی ہو لیکن ما شریک ہو من الْأُمْ اَخْيَافِي اور یہاں پر قلالے سے مراد وہ مرد یا عورت ہے جو من الْأُمْ وَالْعَبِّ اَوْ مِنَ الْعَبْدُ یعنی حقیقی یا اللَّاتی بہن بائی ایک عورت مری یا ایک مرد مرا اور اس کے نہیں ہیں مگر صرف ما شریک بہن بائی اس کا مسئلہ پہلا گزرا ہے اور ایک عورت مری یا ایک مرد مرا اور اس کے نہیں رہے رشتدار مگر ما باپ دونوں سے بہن بائی یا صرف باپ شریک بہن بائی اس میں ما شریک نہیں آئیں گے ان کا مسئلہ پہلا گزرا ہے اگر کوئی مرد مرا لیسا لہو ولدن اس کے اپنی تولاد نہیں ولہو اختن اور اس کی ایک بہن ہو فلحان سماتا رکا پس اس کے لئے آدھا ہے جو بھائی چھوڑ مرا وہو یرسو ہاں اور وہ اس کے سارے مال کا وارس ہوگا اگر بہن مری اور اس کی اولاد نہیں تو بھائی سارا لے گا فَإِنْكَانَتَسْنَتَيْنِ پس اگر وہ عورت دو ہیں اگر وہ بہن ایک نہیں پہلے تو کہا ولہو اختن ایک بہن اب یہ دو ہو گئی دو اور اگر ہے مرہوم بھائی کی بہن دو فَلَهُمَا سُلُسَانِ مِمَّا تَرَقَا پس ان کے لئے دو تہائی ہے اس مال میں جو بھائی چھوڑ مرا وَإِلْكَانُوا اِخْوَةَ رِجَالَ وَنِسَاءَ اور اگر مرہوم یا مرہومہ کے بہن بھائی دونوں ہیں بھائی بھی بہنیں بھی اور اگر ہے دو سے زیادہ بہن بھائی اور اگر ہے بھائی رجال اور نساء انہیں بہن بھائی بہت کچھ ہے دو سے زیادہ ہے فَلِذَّكَرِ مِسْلُحَزِّلُونَ سَعِيلُ پس واسطے مرد کے مانن حصے دورتوں کے يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمَا تَدِلُّوهُ بیان فرط اللہ تعالیٰ تم کو تاکہ بہکو نہیں تمہارے بہکنے سے یعنی بہکو نہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ ہر چیز کے جہنے والے ہیں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی علوہیت کا مسئلہ تھا حق تعالیٰ کے اسماع صفات دس پانچ مظہرن پانچ مزمرن کے ساتھ اس بات ہوا بقرہ کے اندر مسائل سمانیتِ توحید رسالت جہاد انفاق آداب تنظیم تحزیب الاخلاق تدبیر منزل السیاست المدنیہ اور رد یہود کا بتفصیل اور ان کا خطابات خاصہ و عاما نعام مجملہ مدللہ مفصلہ حکایات متعدد اور رسالت پر شبہات واردہ و دفع جہاد کے اندر پہلا مرحلہ مجاہد کی توصیف تربیت تعلیم اوصافِ اشرا پانچ اعتقادی پانچ عملی ملکِ قوانین چار قتل کا بدلہ لو شریعت کے مطابق مال تقسیم کر لو شریعت کے مطابق روزہ رکو مشہدائد سیکھ لو فرشوت مت لو حرام سے بچو اٹھارہ قوائد رعایہ کے بنانے کے لیے اور اس پر قائدے اور آداب امورِ مسلحہ محمدہ جہادِ انفاق آخر میں خلاصہ سورِ آلِ عمران میں تفصیلاً رد ہے عیسائیوں کا اور عیسائیوں کو مسیحیت میں چھ شبہات پولوس نے پیدا کیے ان کا رد کیا گیا اور عرض کیا تھا کہ مولان رحمت اللہ کی رانوی نے اظہار الحق اس موضوع پر لکی اور ان سے پہلے الابدل الجواب الصحیح لِعبد المسیح اور الجواب الفصیح لِمَنْ بَدَّ لَدِينَ الْمَسِحِ ابن قیم اور ابن تیمیہ کا بتایا کہ وہ ذرین گتب ہے عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں تینتیس سال گزارے آسمان پہ جانے سے پہلے تو عبدیت مسیح پر تینتیس نکات تھے اور یہود و نصارہ خاص کا نصارہ کے قبائح پچیس بیان کیے اور دو جنگ مجاہد جس کی تربیت بقرہ میں کی گئی تھی اس سے لڑوا ہے بدر و اہود اور فتح و شکست کے اسباب تفصیل سے بیان کیے آخیر میں سورت کا خلاصہ تو سورت النساء شروع ہوئی اور یہ انامت علیہم کی تفصیر ہے کیونکہ بقرہ مغزوب کی تفصیر اور آل امران ظالین کی تفصیر تھی تو سورت النساء بیان ہے منعومین کا اور سورت منقسم ہے تین ہے سوبر پہلے حصے میں ستاون آیات اور سولہ احکام لوگ خود کر سکتے دوسرے حصے میں پچتر آیات اور سولہ آٹھ احکام رائی چاہیے آخیر میں لوگوں کی تقسیب اس میں بات شبہات واردہ اور ان کا رد آگے سورہ مائدہ ہے سورت المائدہ آخر ما نزلت فی القرآن بڑی سورتوں میں سے اخیری سورت ہے چوٹی سورتوں میں آخری سورت اذا جا نصر اللہ والفتح ہے حدیث میں ہے سورت المائدہ من آخر ما نزلت فاہلو حلالہا وحرمو حراما سورہ مائدہ متفرع ہے بیان و حل حرمت پر اس پوری سورت کا مقصد حل حرمت کا بیان اور اس پر مسلمانوں سے بائیس خطابات ہیں نبی کو پچیس خطابات اور حل حرمت کے قوائد ذوابط ذکر کیے نزول اللہ نزول العباد دونوں ذکر فرما دیئے نزول اللہ جائز ہے اور نزول العباد حرام ہے محرمات اللہ واقع مخترم ہے اور محرمات العباد بیکار ہے بے دلیل ہے آو اس کی تفسیر آو آگے سورت آنا عام ہے اس میں تبلیغ دین کے آداب اور طریقہ کار ہے کہ مبلغ مضبوط دل کا ہو اونچے عظم کا ہو ہتیار نہ ڈالے گورا نہ جائے اگرچہ بتح جماعت کے آستینوں میں وہ مجھے حکم ازا لا الہ الا اللہ اس کے بعد سورت آراف ہے اس میں تسلی ہے بے واقعات انبیاء ستہم اور پھر انفال ہے اس میں غنائم کی تقسیم ہے کہ شکست کی صورت میں اور فتح کی صورت میں فتح کی صورت میں غنائم بقاعدہ شریع تقسیم کر لو اور شکست کی صورت میں لوگ کے ساتھ کیسے سلوک کرو گے تفصیل سورہ توبہ میں خدا کی توحید کا اس بات دلائل اقلیہ اور دلائل نقلیہ کے ساتھ سورت یونس میں صرف تین دلائل نقلیہ نوح علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ کا اور یونس کا اور ہود میں بھی وہیں تسلی اور رد شرک اعتقادی اور تسلیہ للنبی لیکن چھ سات انبیاء کے واقعات نوح کا قصہ ہود کا قصہ صالح کا قصہ ابراہیم علیہ السلام اور لود کا قصہ شعیب کا قصہ موسیٰ کا قصہ اور ان کے قوموں کے غرق ہونے کے واقعات کہ آپ کے مخالفین بھی غرق ہو جائیں گے آپ تسلیہ رکھیں ہم مدد کریں گے اور انبیاء غیب دان نہیں ہے اور متصرف بھی نہیں ہے حاجت روا بھی نہیں ہے اور صورت یوسف دیکھو یعقوب پیغمبر اپنے بیٹے یوسف کا خواب سن کر بھی بلا ٹال نہ سکے جس خطرے سے ڈر رہے تھے وہ خطرہ آئی گیا تو اے پیغمبر خطرات کو میرے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا اور اے پیغمبر وہ ابو انبیاء بنی اسرائیل یعقوب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے احوال مصر اور کنان کے کوئے میں واقف نہیں تھے تو اے پیغمبر آپ بھی غیب دان نہیں ہے اور میرے علاوہ کوئی غیب دان نہیں ہے اور یہ قائد درست رکھے کیونکہ قیامت قریب بے سورت رات عزرت ابراہیم نے یہی مسئلہ توحید کا بیان کیا اور اپنے رسالت کے ڈنگ کے بجوائے اور خدا کے محرمات بیان کیے اور قیامت کا تذکرہ فرمایا سورت ابراہیم اور وہ چار امور جن کا مرتقب مستحق کے عذاب بنتا ہے سورت حجر کفر بل آیات کفر بل آیات یا کفر بر رسول استحضاء بل آیات یا استحضاء بے عباد اللہ چار امور جن کا مرتقب مستحق کے عذاب بنتا ہے سورت حجر اور چار محرمات تابیدیہ اور ان کا بیان سورت نحل اور موجزات انبیاء کے اور کرامات اولیاء کے برحق ہے اور ان کی توہین کرنے والا ظلیل اخوار ہو جائے گا سورت بنی اسرائیل اولیاء کی کرامات سورت قاف پیغمبر اور اولیاء دونوں کی کرامات سورت مریم اور انبیاء کوئی بھی غیب دان نہیں کوئی متصرر مشکل کو شاہ نہیں سورت تواہا اور انبیاء سب ایک اللہ سے مانگتے تھے سورت انبیاء سب پریشانتے سب غمزدتے اور ایک اللہ کو پکار دے اور خدا سے مانگنے کا طریقہ سورت حج خالص عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے شرک یا میزر سے پاک اور اوصاف عشرائی مومنین کا بیان کہ مسلمان دس خصلتیں پیدا کرے شرک اور بیداد سے بچے اور دس خصلتیں پیدا کرے قَدَفْلَحَ الْمُمِنُونَ اللَّذِينَ فِي صَلَاتِهِ قَاشِعُونَ اولائِكَ الَّذِينَ یَرِسُونَ الفِرْدَوْسَ یہ جنت الفردوس کے سچے وارث بنیں گے اور اس پر قائدے اور ذابطے اور دفع فخشا عن المعاشرہ سورت النور اور قرآن کے نزول کی حکمت اور اعجاز سورہ فرقان یہ قرآن ہے شہر و شاعری نہیں ہے سورت شعرہ اب گزشتہ انبیاء حتی کہ ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی وہ بھی توحید کے عقیدے پہ قائم دائم تھی اور حضرت سلیمان سے کہتی یہ لائش و حرور آپ جب دور ہوں گے تو یہاں کے حالات نہیں جان سکتے اور حدود پیغمبر سلیمان کو کہتے احاد تو بمعلم توحید بھی میں بلکیس کا قصہ لائے ہوں حضرت اور اس کی تفصیل اور تمام انبیاء غیبدان نہیں ہے صرف اللہ سے مانگنے والے سورت قصص دنیا میں تکالیف اور آزمائش آتی ہے پروگرام توحید کا چھوڑنے نہیں سورہ انکبوت فتح آخر کار اہل حق کیوں گی سورت الروم یہی مسئلہ تمام اولیاء بلکہ حکماء تک نے بیان کی سورت لقمان خدا آخری جنگ مشرقین کے ساتھ تفصیلا احضاب اور اس میں رسوم بد اور معاشرتی عداوں کی تردید بیدات کی تردید اور قیامت کا بیان مفصل سورت فاطر اور سورت سبا اور قیامت کا بیان تمام انبیاء نے کیا وَدِبُ لَهُمَّ صَلَنَ اصْحَابَ القَرِيَة اور قیامت کا بیان ملائک بھی کرتے ہیں سورت سوافات اور قیامت کا بیان انبیاء اور ملائک اور عباد سب کرتے ہیں سورت سواد اور سورت زمر اور وہ ساتھ سورتیں جن کے شروع حامی مومن شورا زخرف جاسیہ دخان احکاف سورہ مومن مومن کہتے ہیں کہتے ہیں کو حامیم سجدہ عبادت صرف اللہ کی کرے مومن حامیم سجدہ اس کے بعد مومن عبادت صرف خدا کی کرے گا مشورہ مسلمان سے کرے سورت شورا مولان مسازی کبھی نہیں کرے سورت زخرف اللہ دشمن کو اڑا دے گا جاسیہ دھوئے نکل جائیں گے ان کے دخان ان کے کندرات ہو جائیں گے احکاف کب محمد رسول اللہ کی تشریف آوری سور محمد کیونکہ حضرت قتال کے پیغمبر سورت کا دوسرا نام سور قتال فتح مکہ کا فتح پورے عالم کا ہے یہ ہے فتح البلاد اور سورت حجرات میں اصلاحات ہے پیغمبر سے آواز نہ اٹھانا بیعت بھی نہ کرنا باہر سے نہ پکار نہ اور پیغمبر کو چیز سے محبوب جان نہ آپس میں بھائی بھائی رہ نہ لڑائی ختم کر نام نہ کرنا یہ تمام کے تمام اصلاحات ہے سور فتح کو ہم کہتے ہیں فتح البلاد حجرات کو کہتے ہیں فتح العباد بندوں کی فتح کیسے ہوگی اصلاحات سے اور قیامت برحق قوف زاریات تور نجم پیغمبر کے موجزات کا بیان سورة قمر اور خدا کی نعمتوں کا تذکر سورة رحمان اور خدا کی نقمتوں کا بیان اور انسانوں کی تین قسم واقعہ اور جنگ کے اغراض و مقاسد جہاد و انفاق کا مسئلہ سورة حدید اور معاشرے میں بدات نہ چلنے دے وہ اندیرہ ہے منکرم من القول و سورة مجادلہ اور بے دینوں کا حشر خراب ہوگا سورة حشر مسلمانوں کا قابلے میں سی س پگلائی دیوار کی طرح آہنی فولادی دیوار رہے سورة صوف اللہ کی عبادت حق ہے خدا اس سے راضی ہوتے سورة جمعہ شاعر اللہ کا احترام بحال کرو منافق مت بنو جو کہے کچھ ہو کرے کچھ سورة منافق وہ دن آنے والا ہے جس میں انسان کے ساتھ نیک اور بد آمال کا احتساب ہوگا ذالک یوم التغاب سورة تغاب اس سے پہلے پہلے نکاح وطلاق میں احتیاط کرو حرام سے بچو سورة طلاق سورة تحریم گیارہ دلائل اقلی اللہ کی وحدانیت پر سورة ملک مسئلے میں کمزوری نہ کرنا سورة قلم دیکھو یونس علیہ السلام سے تھوڑی کمزوری ہوگئی کشنی سے دریا میں دریا سے مجلی کے پیٹ میں قیامت برحق الحاق تم الحاق او ادا سالسائل بیعذاب واقع یہی مسئلہ بیان کیا نوح پیغمبر نبی یہی مسئلہ بیان کیا جنوں کو بھی یہی مسئلہ آپ بیان کرتے مضم مدسر قیامت یقینی ہے لا اقصب یوم القیام قیامت کے بعد اہل حق و نعمتوں کا بیان دہر نقمتوں کا بیان مرسلات قیامت کا پھر ذکر نبا نازعات عبسا تکویر انفتار حق لینے کے لئے جیسے چستو حق دینے کے لئے بھی اماندار رہو وَاِلُوا للمتوفیفین ورنہ برباد ہو جاؤ گے اوقات کا احترام کرو صورت انشقاق گدشت امت جب توحید پر قائم تھی جیت تھی کامیاب ہوتی تھی بروج اس امت کو بھی آسمان و زمین کہ ہر حرکت میں دلیل توحید موجود تارک اس اللہ کی عظمت اور احترام بجالا سور اعلا سب بیس مرب کل آل قیامت آنے والی حل اتا کا حدیث الغاشیہ وہاں کے نعمت اور نقمت کا بیان اوقات کا احترام خاص کر وقت عبادت وقت فجر سورت فجر شہر کے آداب اور احترام شہر کے اصلاحات سورت بلد شمس اور قمر لیل و نہار اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کے اعجاز کے دلائل سورت والشمس برحق وددین پہلی وحی اور اس کی تاقیدات اور برکات سور اقراب اسم رب اللذی خلق سور قرآن کے نزول اور اس کی تاریخ اور ان کی عظمت سور قدر اور قرآن بہت بڑا موجزہ سور بینا قیامت کا ذکر زلزال انسان رب کا وفادار رہے گھوڑے سے عبرت حاصل کرو عادیہ اور قیامت کے اندر ہر چیز ٹوٹ جائے گی اور بچ جائے گی قاریہ قیامت سے پہلے پہلے مقابر سے عبرت لے لو حتی زور تم المقابر سور تکاثر زمانہ خود گواہ ہے انسان کا وقت گواہ ہے وقت اثر گواہ زمان رسول گواہ ہے کی ایمان و عمل سالح کے بغیر کامیابی نہیں سور وال اثر دنیا کا ٹارٹ پاٹ چہل پہل دین کے مقابلے میں نہیں چھلے گی اب رہا سے اس کے لشکروں سے عبرت حاصل کرو سور ویل قابہ اور قابہ کے رب کی عبادت کارگر ہوگی فَلْيَعْبُدُو رَبَّحَذَلْ بے سور قریش وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دنیا کے بدترین ہیں سورة مہور پیغمبر کا پرگرام پیغمبر کے دشمنوں کا انجام پیغمبر کا مقام سورة قوسر پیغمبر کے دشمنوں سے برد کا اعلان سورة کافرون پیغمبر کو مدد نصرت کی خوشخبر سورة نصر پیغمبر کے زندگی کا اصل مقصد اللہ کی توحید کا بیان اس کا خلاصہ جامعہ سورة اخلاص اور دنیا کے اندر حواست سے بچنا اور وساوست سے بچنا خواہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے ہو سورة فلق اور سورة الناس اب سورة مائدہ کے علوم کی تقسیم وقفہ کے بعد رسول اللہ آج چاہے تو ہے نہیں بس جاؤ اور وضو کر کے تازے ہو جاؤ